تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ ازان بھائی جو ہیں وہ ہمیں کٹنگ کرنے دیتے ہیں اسلام علیکم میرے نام ہے ساد اور امید ہے سب لوگ بہت زیر ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہمارے ساتھ ازان موجود ہیں اور آج ہم ازان کی کٹنگ کرنے والے ہیں ٹرمنگ کرنے والے ہیں اور کیوں کرنے والے ہیں کیا ریزن ہے کہ مجھے اس طرح سے کرنا پڑ رہے ہیں تو وہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ گھر میں جو ہے وہ مشین کے تھوہ کٹنگ کر سکتے ہیں ویسے میں آپ لوگ کو کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ گھر پہ کٹنگ کریں کیونکہ آپ لوگ زخم لگا دیں گے بہت سارے ایسے کیسی زیادہ ہیں جس میں لوگ خود کوشش کرتے ہیں اور بہت زرہ سکین کو ڈیمیج کر دیتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو پھر بھی کافی کچھ ٹپس بتا دوں گا کہ کس طرح سے کریں تو کم نقصان ہو سکتا ہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ میں ازان کی کٹنگ کیوں کروں ٹرمین کیوں کروں تو اس کا جو مین پرپس ہے وہ میں لوگوں کو بتا رہتا ہوں ایک تو اس میں فلیس بڑھ چکی ہوئی ہیں فلیس کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے اگر بھال کٹوا کے فلیس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو زیادہ اچھے سے ہوتا ہے تو جو مین پرپس وہ یہ ہے کہ یہ میری آفیس میں رہتا ہے آفیس میں مہمان بھی آتے ہیں کسمنٹ بھی آتے ہیں ہم نے کھانا پینے سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو گرمیوں میں بال جو آپ لوگوں پتہ کیٹس کے اترتے ہی اترتے ہیں تھوڑے اترے ہی زیادہ اترے ہیں تو اس وجہ سے بال بہت زیادہ پھیلتے ہیں فین جلتا ہے اور اسی وجہ سے سرکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں سی کٹنگ کر رہا ہوں ورنہ آدروائز گرمی کا اتنا ایشو نہیں ہے نہ یہ گرمی وہاں پہ ہوتی ہے گرمی کا ایشو کچھ لوگ جب وہ گرمی کی وجہ سے کرواتے ہیں گھر میں گرمی ہوتی ہے اس جیسے کیٹس کی جو ہے ٹریمین کرواتے ہیں تو اس کا مین پرپس جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ پروگرمز آ رہی ہیں تو آپ لوگ بھی کروا سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں کیونکہ بہت کم جو مشینز ہیں جو ٹریمرز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں کیٹس کی کٹنگ کے لیے اب جو میرے بار ٹریمر ہے یہ پروفیشنل ٹریمر ہے اور میڈ ان یو ایسے ہے اور کافی بہتا ایکسپنسیو ہے ملکہ عام بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا لیکن جو مارکٹ میں ٹریمرز ملتے ہیں وہ کچھ حد تک تو ٹریمینگ کرتے ہیں تین چار دفعہ ٹریمینگ کر دیتے ہیں اور کافی ایکسپنسیو بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے کٹ لگنے کے چانسیز ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں پھر بھی تو کوشش کرنے کے اگر آپ لوگو جو میں سکھاؤں گا اگر آپ لوگو کہ وہ پروفیشنل ٹریمر ہے اچھا والا تو ٹرائے کریں اندر وائز آپ لوگ ٹرائے نہ کریں اور جو خاص ہو پر جو گرومنگ میں چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ویڈیو ہے ان کو میں آپ لوگو ٹفز بتاؤں گا بال کاٹنے کی اور کہاں سے کاٹنے ہیں وہ بہت زیادہ یوسوس دے گی تو چلتے ہیں پھر تو یہاں پہ ہمارے پاس مشین ہے اور اس کے پر بلیڈ لگا بلیڈ ہی ریموویبل ہوتا ہے آپ اس کو اتار کے بچے پر آ سکتے ہیں اس کے لیوہ میرے پاس ہر طرح کا کلیپر پڑا وہ ہے ہر سائز میں کہ میں اس سے جتنے چاہوں بال کار سکتا ہوں لیکن فی الحال میں اس کو جو ہے وہ آلموسٹ ٹرم کرنا ہے شیو نہیں کہیں گے اس کو اس پر میں ٹرم کروں گا اور اس نے تنگ بھی ہمیں ضرور کرنا ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کلینک پہ لوگ آتے ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بلی کو جو ہے بغیر بھی ہوشی ہے انیسٹیزیا دے ٹرمیں کرنا ہے اگر تو کیٹ آپ کی ذرا سا بھی جو ہے وہ چھٹ پٹاتی ہے بہت زیادہ ملگے تھوڑا بہت ہو تو ہم کر دیتے ہیں اس کو بغیر انیسٹیزیا کے لیکن کسی بھی کلینک پہ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کیٹ بوزرگی لیسی وہ ہو رہی ہے جت پٹا رہی ہے تو اس کو انیسٹیزیا لگوا کے کروا دیں کیونکہ کوئی بھی مشین اسے کٹ لگنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں مشین کو اس طرح سے پھیڑتے ہیں جبکہ یہ بلکل غلط طریقہ ہے مشین کو جہاں پہ بالوں کے سیمت جاری ہے آپ نے ہمیشہ بلیڈ جو ہے وہ اس طرف ہی پھیڑنا ہے آپ لوگوں نے بلیڈ کو الٹی سائیڈ پہ کبھی بھی نہیں پھیڑنا اس طرح دو ایک تو بالوں کے شیف خراب ہوگی اور جب دوبارہ بال آئیں گے تب بھی بہت عجیب سے آئیں گے اور بال بہت زیادہ کٹ جائیں گے جتنے اپنے کاٹنے اس سے زیادہ بال کٹ جائیں گے تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ ازان بھائی جو ہیں وہ ہمیں کٹنگ کرنے دیتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھنے میں نے کتنے نام سے اس کے بال کٹنے ہیں اگر اچھا ٹریمر آپ لوگ کے پاس ہو تو آپ بہت آسانی سے جو ہیں وہ بال کٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے ٹریمنگ کریں گے میں فاسک میں لگا دوں گا تھوڑا سا یہ تھوڑا بہت ہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ تن بھی کرے گا بیچ میں اور ٹریمنگ کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے جو پاؤں کے بال ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں کٹنے موہ کے بال بھی آپ لوگوں نے گڑھانے دیں بلکل بھی نہ کٹیں ٹیل کے بھی شک سارے کٹ کرنے کر لیں کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ لائن کٹ کرواتے ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں وہ کروانے دیں لیکن جو چیزیں اس کی زمین پر لگنی ہے خاص طور پچاروں پاؤں وہ آپ لوگ بلکل بھی نہ کٹوائیں کیونکہ زمین ٹھنڈی اگر نہ مو سکتی اس کا سیدھا ایفیکٹ جو ہے وہ اس کی سکن کو ایفیکٹ کرے گا اور اگر سکن جو ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جب بھی باہر سے بھی کٹن کروائیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بال جو ہیں وہ بلکل ایسے ہیں کہ اوپر ایک لیئر ہے بالوں کی سکن ایکسپوز نہیں ہو رہی اور آپ لوگوں نے بھی جب بھی کروان دی ہیں اگر تو میٹس بنے ہوئے ہیں تو سکن تو نظر آئے گی اس کے نیچے لیکن اگر میٹس نہیں بنے ہوئے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کی ہمیشہ ٹریمنگ کروائیں شیف جس کو کہتے ہیں شیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بال بالکل بھی بھی نیدر سکن ایکسپوز ہو جاتی ہے ان کی سکن بہت زیادہ نازوک ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اس طرح کی جو شیونگ ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کروانے ٹریمنگ کروال لیں ڈیفرنٹ بلیڈز ڈیفرنٹ کلیپرز آتے ہیں چھوٹے بڑے کروال ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ شیف نہ کروائیں تو کافی محنت کے بعد اقریباً دس سے پندرہ میٹھ لگیں اس نے ہمیں کافی تنگ کی ہے اور کچھ بلیاں بہت عام سکر والے نے کچھ بہت زیادہ تنگ کرتی اس نے ہمیں کافی تنگ کی ہے اب ہمارے پاس یہ اس طرح کی سیٹس ہیں سیٹ ہے یہ ڈیفرنٹ سیزرز کا اور اس سے جو ہے ہم اس کی جو ہے تھوڑی سی شیپ بنائیں گے تھوڑی سی بال سے سیٹ کریں گے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو اس کا شیپ جو ہے اس طرح کی یہ ہے کہ یہ بال سکین اس کے بیچ میں نہیں آتی صرف یہ بال کارتا ہے اور گلائی میں بال کارتا ہے اس طرح سے ہم اس کو اس کی شیپ بنائیں گے دھیان سے آپ لوگوں نے کرنا اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ اس کے جو ہے وہ جو ویسکرز ہیں وہ کٹنا ہو جائیں تو اب اس کی کٹنگ جو ہے وہ پروپر ہو چکی ہے اور جو بال تھوڑی بہر ایڈیگولر ہوتے ہیں وہ ان کے مسلز یا ہڈیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ایک ہفتے میں یا تین چار دن میں سارے لیول ہو جاتے ہیں ایکول ہو جاتے ہیں بال اور اس نے کافی تنگ کی ہے اکثر جو ہے آپ دیکھیں گے آپ کہیں بھی جائیں گے کہیں پوچھیں گے کہ ہم نے کٹنگ کرانی ہے آپ کی اب اللہ یا بلی شریف ہو یا نہ ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ انیسٹیزیا لگائے کریں گے کیونکہ اتنی محنت کوئی کرتا نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک کافی ساری جب سے سیزن سٹارٹ ہو گئے ہم نے یہاں پہ کٹنگ کی ہے اور میں آن سے صرف ایک یا دو کو ہم نے صرف انیسٹیزیا دی ہے وہی مجبوری ہو تو دینا پڑتا ہے ادر وائز آپ لوگا اگر کٹنگ کرونا چاہتے ہیں یہاں پہ ڈوکٹر موجود ہیں اور سٹاف موجود ہیں آپ لوگ یہاں بھی آ کے جو ہے وہ کٹنگ بیضا اپنے کیٹس کی کروا سکتے ہیں تو اگر آپ جس کا ہم فلی ٹریٹمنٹ کریں گے فلی ٹریٹمنٹ میں نے آپ پہ لاس ویڈیو میں بتاتی ہے کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے سپریے کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ